ایک گاؤں میں ایک ینگ لڑکا رہتا تھا اس کو دورنے کا بہت شوق تھا وہ ریس لگاتا تھا اور وہ آس پاس کے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس سے بہتر کوئی ریس میں جیت نہیں سکتا سو اس گاؤں سے دور دراز گاؤں میں ایک بڑا شخص رہتا تھا اس نے جب اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ ایک اچھا خاصا لمبہ سفر کر کے اس گاؤں پہنچا اس لڑکے کی ریس دیکھنے کے لیے نیکس ڈے گاؤں میں ریس تھی وہ لڑکا تیار ہو کے آیا ریس میں اور اس کے ساتھ دو اور لڑکے دورنے کے لیے آئے جب ریس شروع ہوئی وہ بڑا آدمی جو کسی اور گاؤں سے ریس دیکھنے آیا تھا وہ بھی آڈینس میں ویورز میں موجود تھا اور وہ ریس سٹارٹ ہوتی ہے وہ لڑکا دورتا ہے اور اپنے دونوں کمپیٹیٹرز سے پہلے فینش لائن میں پہنچ کے ریس جیت لیتا ہے پورا کراؤڈ چیئر کرتا ہے اس کو اور کلاپ کرتا ہے اور اس کی جیتنے کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے وہ لڑکا جیت کے لیے بہت زیادہ ہنگری ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جیتے اس کو اپریسییشن کلاپنگ لوگوں کا شور مچانا اچھا لگتا ہے سو بڑا خوش ہوتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ریس میں سب لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ چھوٹا سا گاؤں تھا زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن وہ بڑا آدمی جو کسی اور گاؤں سے ریس دیکھنے آیا وہ بلکل چیئر اپ نہیں کر رہا وہ بلکل خوش نہیں ہے وہ بلکل اس نے اپنے کوئی سینٹیمنٹس کا اظہار نہیں کیا ایسے میں دوسری ریس کا آگاز ہوتا ہے اور اس دفعہ تگڑے سے اچھے سے ہیلڈی اور فٹ قسم کے دو کمپیٹیٹرز آتے ہیں اور دونوں لڑکے فٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ فٹ ہوتے ہیں دیکھنے میں اور وہ ریس لگاتے ہیں اور وہ پہلا لڑکا جو پہلے جیتا تھا ریس وہ ہی دوسری دفعہ ریس جیت جاتا ہے گاؤں کا کراؤں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کلاپ کرتا ہے چیر اپ کرتا ہے لیکن وہ جو بڑا شخص باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ ابھی بھی کوئی سینٹیمنٹس کا اظہار نہیں کرتا وہ خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے ریس لگانے والا بچہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بابا جی آپ نے مجھے چیر اپ نہیں کیا اس نے کہا کہ آپ نے کچھ ایسا ڈیفرنٹ کیا ہی نہیں کہ میں آپ کو چیر اپ کروں اس نے کہا میں جیتا ہوں ریس میں نے پہلی پوزیشن لیے اس نے کہا نہیں میں ریس کراتا ہوں ابھی اس کو جیت کے دکھاؤ تو وہ دو پارٹیسپنٹ آڈینس میں سے اٹھا کے بابا جی ریس کے ٹریک پہ لے کے آتے ہیں ایک بوڑی عورت ہوتی ہے جو چل نہیں سکتی تیزی سے اور ایک بلائنڈ مین ہوتا ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتا تو ایک طرف بوڑی عورت کھڑی ہے دوسری طرف وہ بلائنڈ مین کھڑا ہے درمیان میں ریس والا بچہ تھوڑا آکورڈ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ میری ریس کروا رہے ہیں ان سے تو میں جیت جاؤں گا اور یہی ہوتا ہے ریس شروع ہوتی ہے وہ بچہ بھاگتا ہے ابھی وہ ایک دو سٹیپ ہی چلے ہوتے ہیں بوڑی عورت اور بلائنڈ مین تو وہ لڑکا تو فینش لائن پہ پہنچ جاتا ہے لیکن ایک عجیب چیز ہوتی ہے وہ لڑکا جو ریس جیت جاتا وہ دیکھتا ہے کسی نے تالیا نہیں بجائیں کسی نے اس کو اپریشیٹ نہیںیا چیرپ نہیں کیا تو وہ پریشان ہو کے واپس آتا ہے بزرگ کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا میں جیت کیا ہوں کسی نے جشن نہیں منایا تو وہ کہتا ہے جشن منائیں گے دوبارہ ریس کرو لیکن اس دفعہ کوئی بھی پہلے فینش لائن پہ نہیں پہنچے گا تینوں ایک ساتھ فینش لائن پہ پہنچیں گے تو وہ لڑکا درمیان میں ایک طرف بوڑی عورت ایک طرف بلائنڈ مین ان دونوں کو ہاتھ میں پکڑ کے اور چلتا ہے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ریس کروس کرتے ہیں پورا گاؤں چیرپ کرتا ہے سب خوش ہو جاتے ہیں تب بھی اس لڑکے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بات میں مسلحت کیا ہے تو وہ جاتا ہے واپس اسی بابا جی کے پاس کہتا ہے بابا جی یہ کیا ہے سب تو بابا جی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ریس کھیل کا میدان ہے ایسے ہی ایک زندگی کا میدان ہے اور زندگی کے میدان میں آپ کا جیت جانا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا آپ اپنے ساتھ والوں کو لے کے چلو ساتھ اور ایک ساتھ اپنی زندگی کا سفر دیکھ کرو کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جانا حقیقی کامیابی نہیں ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ریس جیتی یا نہیں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کیسے آپ نے رن کیا کیسے آپ نے ساتھ دیا ساتھ کس کس کو لے کے چلے کتنے اور لوگوں کو سپورٹ کیا جو اپنی لائف میں آپ کی پیس پہ نہیں دور سکتے تھے ان کا قصور نہیں تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بنائے ایسا کوئی ویک ہے کوئی کمزور ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی کسی کی ایسی لائف میں ابیلیٹیز نہیں دیں ساری ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا زندگی میں حقیقی ریس جیتنے کے مترادف ہے اور حقیقی کامیابی یہی ہے ہمارے لئے اس سٹوری میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے امید ہے کہ آپ نے بھی اس سے سیکھا ہوگا